اسلام علیکم ویلکم ٹو دی گونگلو بونگلو کیٹس پوڈکاسٹ اپیسوڈ نمبر ون ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹی ریکس جو ایک بہت مشہور ڈائنسور ہے اس سے ریلیٹڈ جو بچوں جن کو شوک ہے ہم نے آج ان کو بلایا ہوا ہے جس میں محمد تاہا محمد موسیٰ اور محمد طیب ہیں ہمارے ساتھ اور وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ باتشیت بھی کریں گے اور انٹرودکشن بھی ہوتا جائے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاہا سے سرا اکسپلین کریں گے کیسا نام ہے بھائی سب سے پہلے تاہی تیریکس پورا نام ہے ٹائرین آسورس ریکس سہی اور اس کے نام سے مطلب نکلتا ہے کینگ آف ٹائرین لیزرٹ بلکل ٹھیک اچھا اور اس کے فوسیلز کا بتائیں ڈائیریکس زندہ تو نہیں ہمیں اسی ہڈیاں ملی ہیں تو یہ کس ریجن میں پایا جاتا تھا صحیح لیٹڈ بتائیں فوسیل اس کا سب سے پہلا فوسیل ملیز تھا نائنٹین اور ٹو میں صحیح اور اس کا جب لیٹسٹ فوسل ملا ہے وہ ویسے اس کا پورا فوسل تو نہیں ہے مگر اس کا ہیڈ پیس ملا ہے جو لیٹس ٹینٹی ون میں ملا ہے اور ان کے جتنے بھی فوسل تھے یہ نورت امریکا یا کینیڈا میں ملتے تھے اچھا نورت امریکا میں ہی کینیڈا اس سائٹ پہ ہی ہے اور ایک بات یہ بھی پوچھنی تھی کہ یہ اتنا فیمیس کیوں ہے ٹی ریکس ہر جگہ پہ بچوں کے کھلونوں پر سے لے کے ٹی شٹس پہ ٹی ریکس کی تصویر ہوتی ہے یہ اتنا فیمیس کیوں ہیں اس کی پپلیریٹی کا ریزن یہ ہے کہ اس کی کیریوسٹی اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس کی اوپر جو تھیوریز ہیں وہ سارے اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف بالکل اسی لیے زیادہ تر جہاں سے نائنٹی سے لے کے ٹرنڈ چل رہا رہا ہے جو ابھی تک ٹی ریکس ہی ہے بہت کومن ڈائناسور ہے جب بھی ڈائناسور کا ذکر آتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں محمد موسا اک اے کیپٹن بلیز کی طرف موسا ہمیں ٹی ریکس کے سائز کے بارے میں بتائیے گا اور اس کے جو سائز تھا اس کو ہم آج کل موڈرن ایج میں کس سے کمپیریزن میں بتا سکتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ٹی ریکس اتنا بڑا ہوتا تھا جی اس کا سائز جو تھا یعنی اس کی ہائٹ وہ ٹویل فیٹ تھی اور وہ لیندھ میں یعنی ہوریسنٹلی وہ فورٹی فیٹ تھا اور آج ہم لوگ اس کے سائز کے چیز بڑی جو بس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کر سکتے ہیں مطلب ایک سکول بس جتنی جی آپ ایسے کہہ رہے سکول بس جتنی اچھا اس کے ویکنس بھی ہوگی اتنا بڑا سائز ہے اس کے سب سے بڑی ویکنس یہ تھی کہ اس کے جو ہاتھ تھے وہ بہت چھوٹے تھے دو انگلیاں تھی لیکن وہ بھاس کے ہاتھ بہت چھوٹے تھے اچھا ہاتھ چھوٹے تھے صحیح موسیٰ جیسے کہ ٹی ریکس اب ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں اس کا مین کاؤس کیا تھا کہ اتنی مشہور اور اتنی سٹرانگ سپیسیز ڈائناسور کی اتنی آسانی سے ایکسٹنگٹ ہو گئی کیا وجہ تھی جی ان کی بہت ہی وجہ تھی جس میں یہ لوگ تو تعداد میں تو بہت زیادہ تھے ایک ان کے کاؤس تھی ایک پیراسائٹ انفیکشن تھی بہت ان کے بیچ میں بیماریاں میرے خواہد سے زیادہ اور ان کے زیادہ تھے ان کے کھانے کی بھی جو تھی وہ وجہ تھی ان کی خوراک کمی ہو گئی تھی اور خوراک میں بھی کمی تھی اور میٹیا رائٹ سے بھی مرے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ان کے ڈیٹس کاؤزز تھے آگے بڑھتے ہیں محمد طیب کی طرف ایک اے ننجا وارئر طیب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس پر اس کے کلوز ریلیٹیوز اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اگر اس کے کوئی ڈیسینڈنٹ ابھی بھی ہمارے ارد کے رہے ہیں اور اس کے بھمے بونز ملیاں اس سے آبیسکلی ڈی ای نی بھی ملا ہوگا تو وہ ڈی ای نی آج کل کے کن برڈز یا اینیمل کے ساتھ میچ کر رہا ہے چکن اور آسٹریچ اچھا چکن اور آسٹریچ میں یہ دونوں اس کے مطلب کلوز ریلیٹیوز سے ہیں ڈائی اٹھی ریکس کے اب ایک کوئیسٹن آرائز ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جانور تھا یہ اور فوڈ چین میں اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے اور جانوروں سے مقابلہ بھی کرنا ہوگا تو اس کے سب سے بڑے اس فوڈ چین میں جو اس کے جانور اس کے لئے پرابلم کریٹ کرتے تھے اس کے ریلیٹیوز بتائیے گا کہ اس کے کون سے تھے یہی اکیلا ایک بڑا کارنیوار ڈائنسار نہیں تھا لیکن اس سے بھی بڑے اور اس کے سائز سے بھی ایک بڑے سائز کے کارنیوارز ہوتے تھے جیسے اس کی جو دو سب سے بڑے رائیولز تھے سپائنسارس اور گیگناٹوسارس جیکنٹوسارس جیکنٹوسارس آئی تنگ سو جی جی تو وہ اس کے ساتھ ہمیں ان کی کیا ایک تو چلیں جرسک پارک جرسک پارک جیسی موی سیریز نے ہمیں کافی آئیڈیا دیا ہے پوٹریٹ کیا ہے ایک آئیڈیا مگر وہ واقعی اس کے ریجن میں گھوم پھرتے تھے کہ اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے جی انڈ میں تینوں پارٹیسپنٹس اور سننے والوں کا شکریہ سی او ان نیکس پوڈکاس تینکیو